موسیقی 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 والوں کے ساتھ جو آپ کی کتاب کا نام Another Perspective لکھا کیا ایسی چیز ہوئی زندگی میں کیا آپ کے ذہن میں آیا جس نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ ایک کتاب لکھیں اس کے اوپر مجبور تو نہیں کیا موٹیویٹ کیا شاک بڑھایا شاک شاک بڑھایا کہ میں بھی اپنی یاد داش کو لکھوں لیکن ساری بات جو آج جیسے آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی تو بیسک وجہ یہ ہوئی کہ یہ سارے کام کر کر 1998 میں میں تو یہاں UK کی طرف آ گیا اور یہاں آ کر ٹیلیویزن چینل وغیرہ لانچ کی اور اس میں انوالڈ ہو گیا پہلے پرائیم ٹی وی پر ایار وائی اور اس میں اتنا انوالڈ ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ باسٹ کی پیچھے ہی رہ گئی لیکن ریسنٹلی یہ ہوا کہ جب میں ایک دو کرکڑ کتابوں کی لانچ پر گیا جو یہاں کے لوکل گوھروں نے لکھی تھی جو پاکستان گئے تھے اور انہیں پاکستان کی کرکٹ ہسٹری پر کتابیں لکھی تو ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس بیس سال کا ذکر نہیں دیکھا میں نے وہ پورے چپٹر ہی میس تھا بیس سال ہی میس آؤٹ تھے پورے بس سال بالکل میس آؤٹ تھے اس کا کہیں ذکر نہیں تھا پھر ایک کتاب پاکستانی رائٹر کی بھی آئی جس نے میرا انٹرویو بھی کیا اس کی کتاب دیکھی تو پہلے سے علاقے مجھے اس نے دیر لائن کا منشن کیا ہے کہ ایک پیرڈ یہ بھی گزرا تھا تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئی خیال آیا کہ ہم اگر اپنی تاریخ کو کلم بن نہ کریں تو تاریخ کے ساتھ بھی زاستی ہوگی اور یہ اس آنگل سے بھی میس کیا کہ تاریخ ایسی چیز ہے جس کا آئندہ آنے والی نسلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سچائی کے ساتھ رحم کر سکیں تو تو اس دل میں یہ خیال آتے یہ خیال ہوا کہ مجھ سے زیادہ سچائی کے ساتھ کیا کوئی لکھ سکتا ہے کیونکہ میں نے تو پورے پیرڈ میں کام کیا ہے اور میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی لسنر نہیں تھا کوئی بائی سٹینڈر نہیں تھا بلکہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے ہی سارے کام کیے ہوئے تھے کرکٹ کی اس ڈیولیپمنٹ میں نے گراؤنڈ سے لے کر امپائر سکرائب سپورٹ سکرائب یہاں تک کے جریدے یہ سب چیزوں پر اتنا کام کیا کہ کرکٹ کی گراؤنڈ لیول پر اور دومیسٹک ٹورنمنٹ کے لیول پر بہت زیادہ پروموشن کی اور اس کو اتنا پیپلر کیا کہ وہ کرکٹ پھر بن کر ہمیں اس قابل کر دیا اس نے کہ ہم ورلڈ کا فاصل کر سکیں اتنے سارے کام کی جو بنیاد ہر سال بتجرید کہیں نہ کہیں ڈالی جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایک نئے انداز سے ایک امپروومنٹ لائی جاتی تھی یا اس کے کھیل کے گراؤنڈز میں اس کی فیسیلیٹیز میں ان کی سب چیزوں میں تو وہ ایک بیس سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد پھر اگر آپ بیس سال بھول جائیں اس کو انہوں نے کہ اٹھانوے میں ختم کر کے یہ آگے ہے دوہزار سترہ میں یہ خیال ہوا کہ کسی نے اور نہیں کیا تو مجھے کلم بن کرنا چاہیے تو میرے لیے ایک اڈوانٹیج اور تھا جی میری اپنی پرسنل آرکائیو میں ویڈیوز تھی موجود ان سارے اس پیریٹ کی جو جو ہم نے چیزیں کی ان کی جیسے مثل ہم نے اس وقت میں تین میجر چیزیں کی ایک تو یہ کہ ہم نے ان سو بانوے کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا اس کا وکٹری لیپ کروایا قضافی سٹیڈیم میں اور اس پر ایک ترانہ بھی لکھا گیا اس کا ترانہ گوایا بھی گیا اور وہ ترانہ بنا فیمس ترانہ ہے کبھی آپ کہیں گی تو آپ کو بجوا دوں گا ہے تو آٹھ منٹ کا لیکن یہ کہ وہ ترانہ کیا سکیل ترانہ ہے ایک لائن یہ خیال کریں کہ بابا چشتی نے یہ لکھا کہ آج ہم پر سائے رحمان آ گیا فتح کا جھنگر لے کر عمران آ گیا پاکستان آ گیا یہ اس کی اوپننگ لائن تھی جس کی بنیاد پر یہ پورا ترانہ لکھا گیا اور بہت اچھے انداز میں اس کو گھایا اس وقت کے شاید ایک ان میں سے گھانے والے سوحیل اخلاص ابھی نورس میں بھی کہیں موجود ہیں وہ اس میں ایک آواز تھے دوسری آوازوں کے ساتھ میں تو یہ ایک یہ تھا دوسرا یہ کہ ہم نے ویلز کنگ ماسٹر مائن کے لحاظ سے ایک قوز پروگرام کیا پروگرام ریڈیو سے شروع ہوا آٹ ریڈیو سٹیشن پر پارٹسپیشن اور اس آٹ ریڈیو سٹیشن سے وینر جو نکل کر آیا انہوں نے پھر ٹیلیویشن پروگرام اور وہ تیرا پروگرام ٹیلیویشن کے بنے تو یہ وہ چیزیں تھیں جس نے کھیل دیا اور اس میں پارٹسپینٹس جو ہیں ابھی دنیا بھر میں ہیں اور وہ ابھی یاد کرتے ہیں کہ ویسا پروگرام دوبارہ ان کو نظر نہیں آیا اس طرح سے جو ہم نے پچاس سالہ اپنی کرکٹ کی تاریخ کی سیلیبریشن کی اس میں بھی ہم نے وہ کام کیے جس میں سارے ایکسٹریس کرکٹرز کو پرانے پر وقار حسن ہوئے امتیاز احمد ہوئے ان سب کو اپنے کاردار ہوئے سب سے پہلے جو ہمارے کرکٹ کیپٹن سے میاں جعوید میاں دا نہیں نہیں سب سے پہلے کرکٹ کیپٹن میاں سعید ان سے لے کر ان کے پوتوں کو بلا کر وہ آورڈ دیا گیا اردار کے پوتوں کو بلا کر آورڈ دیا گیا اور ایسے یہ ساری چیزیں جو ہیں جعوید میاں داگ بھی اس میں شامل ہوئے زہیر عباد بھی شامل ہوئے آسف اقبال بھی تھے مشتاق محمد تھے صادق محمد تھے انیح محمد تھے ان سب کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ اور کیپٹنز اوارڈ دیئے گئے اور اس کی بھی ایک باقادات ایسی پرزنٹیشن کی جس کو بیس تیس ہزار لوگوں نے بڑھ کر گزافی سٹیڈیم میں اڈمائر کیا تو ایک کھیل کے فروغ میں اتنے بڑے بڑے کام ہوئے تھے جن کا اگر تاریخ میں اس کو رقم نہ کیا جا تو وہ اس کھیل کے ساتھ میں اور آئندہ آنے والی نسل کے زیادتی تھی کہ انہیں پسا نہ چلے کہ کیا کچھ پہلے ہو چکا ہے ہماری کھیل میں اتنی ترقی کی بنیاد کیا ہے کیا ہے جو آج ہاتھ کر کے جب آپ بنیاد کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے امپائرنگ کی بھی ڈیویلپمنٹ کی آپ نے سکورورز کی بھی ڈیویلپمنٹ کی آپ نے جو اس وقت کے کرکل کے میکزین تھے ان جریدوں کی بھی پروموشن کی آپ یوں نیم ایٹ وہ ساری ایسی چیزیں تھیں جس کا اگر آپ ذکر نہ کریں تو وہ ذاتی تھی تو میں نے اس بیسز پر کہ ایسی چیز ہوئی ہے میں نے پھر یہ سوچا کہ میرے لکھنے میں اس میں تعاون کرنے کے لیے بھی مجھے ایک آدمی چاہیے اور میں نے ایک یہاں ہمارے ایک لوکل آہ رائٹر ہے سلیم پرویز وہ انسیکلوپیڈیا کرکٹ کی لکھتے ہیں ہر چند سالوں بعد تو وہ انسیکلوپیڈیا جب لکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ تم کوئی تاریخ رکم کرو انہوں نے کہا واقعی یہ آنسٹ بات ہے کہ مجھے خیال نہیں آیا کہ میں تو کرکٹ کے سٹیسٹی کی بنیاد پر کہ کس پلیئر نے کیا کیا کس میچز میں ہم جیتے کس میچز میں آ رہے ہیں کہاں کیا ریکارڈ بنے یہ سب چیزوں کی میں ایک تستاویز سیار کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس کو انسیکلوپیڈیا پاکستان کرکٹ لیکن ہسٹری کی طرح کبھی توجہ نہیں نہیں تو میں نے اور انہوں نے مل کر پھر یہ ایک کتاب لکھی لیکن اس کتاب کی بنیاد میں کو آثر ہے آپ کے سلیم پرویز کو آثر ہے سلیم پرویز کو آثر ہے اس کے یہ کتاب جو ہے سمجھ لیں کہ ہم دونوں نے لکھی تاہر میمن ایس ویلس سلیم پرویز اسے کیونکہ مجھ پہ گزری میں نے کیا سلیم پرویز اور میں نے اس کو مل کر کلم بن کیا اور ان سے ہم نے یہ اسیسنس دی کہ اس میں جہاں تاریخ کا تعلق آتا ہے جہاں چینجز کا تعلق آتا ہے ان سب کو صحیح تاریخ کو آہ دیٹرمن کرنے میں وہ ریسرچ کریں اور کوئی ایسی چیز میں ہم نے خواہش یہ کی کہ ہماری یہ ہسٹری جو ہے وہ نیر ایکیورٹ ہو یعنی ایسی نہ ہو کہ جس میں کوئی بھی یہ کہا ہے کہ یار یہ بات غلط تھی یا وہ بات صحیح نہیں تھی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نائنٹین نائن پرسنٹ اس کو نیر ایکیورٹ ہسٹری ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی اور چیز نہیں ڈالی گی فقط اس کے کہ جو کچھ ہوا وہ قلم مند کیا اور اس کو پھر آثنٹیکیٹ کرنے کے لیے میں نے اس وقت کے پیریڈ کی جو لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہر سال جمع ہوتے تھے ہم ایک ڈینر کیا کرتے تھے ہر سال سیزن کے استطاع پر جب سیزن سبسمبر میں شروع ہوتا تھا تو پہلے ایک ڈینر ہوتا تھا اس میں سب مل کر بیٹھتے تھے اگلے سال کا پروگرام بتلاتے تھے اور پشل سال کی ساری جو کاوشیں تھی ان کا ذکر کرتے تھے اور دومیسٹک ٹورنمنٹ کا ذکر کرتے تھے کس نے کہاں جیتا کیا کیا کتنے لڑکے نئے نکل کر آئے کتنے لڑکے ایمیچر لیول سے پروفیشنل لیول پر آئے یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے تو ہر سالہ نہ تقریب میں تو ان سب کو دوستوں کو جمع کر کے کچھ ایک سو دس کے قریب ایسا کچھ زائد ہی ہوں گے ان کو سب کو کانٹیکٹ اسٹیبلش کیے ان کے ٹیلی فون نمبرز حاصل کیے ان ان کو سب کو بکلایا کہ جناب ایسی کتاب لکھ رہا ہوں اور آپ اپنے ویوز اور امپریشن سو سپیرٹ کے جو آپ نے دیکھا جو آپ نے دانا جو آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اپنے ویوز دیں اور اس پر کوئی بڑھ کی قید نہیں لگائی کہ اتنے الفاظ میں ہیں اتنے الفاظ میں نہیں ہم نے کہا جو آپ کو یادلاش آتی وہ لیتے ہیں اور یہاں آپ کو ضرورت ہو کہ آپ یادلاش کے خاطر ہم سے کچھ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ دے سکتے ہیں ہمارے ایک چیرمن ہیں یہاں رہ رہے ہیں گھرے ہیں انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے میں نے کہا جناب میں یادلاش کے طور پر آپ کو چند چیزیں بجھواتا ہوں آپ ان کو پڑیں ان کتابوں کو دیکھیں ان نیوز آئیٹمز کو دیکھیں شاید کچھ یادلاش آ جائے پھر انہوں نے بھی کانٹریبیوٹ کیا انہوں نے کہا بالکل ہر چیز یاد آگئی اور تم نے تو بہت اچھا کام کر رہے ہو تم اس کو ضرور کرو میں اپنا اپیس بجھوارا ہوں تمہیں تو اس قسم کی چیزوں کو جب ہم نے ایڈ کیا تو ترہتر کے قریب تو ہم نے ٹائم کی پابندی اگر ٹائم کی پابندی نہیں رکھتا تو شاید اور بھی آ جاتے لیکن وہ ایک ٹائم کٹ آف ٹائم رکھا تھا اس میں ہمارے پاس ترہتر کانٹریبیوشنز بھی آئے جو اس کتاب میں شامل کیے اور اس کا فورورڈ پھر ہمارے ایشین بریڈمند زہیر عباس نے لکھا اور انہوں نے بھی اس انداز میں لکھا کہ وہ مجھے بہت کلوزلی جانتے تھے اور ساتھ میں سفر بھی کیا تھا ساتھ میں فیملی ریلیشنشپ بھی ڈیویلپ کی تھی تو ان ساری چیزوں میں تو انہوں نے اس کا فورورڈ لکھا تو اس لحاظ سے ایک کاوش کی ہے اب پڑھنے والا اسے پڑھے دیکھے اور پھر بتلایا کہ ان کے خیال میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں تاریخ کو صحیح طریق یہ میں ان پر پڑھنے والوں پر چھوڑتا ہوں میں جہاں تک آپ سے بات کر کے یہ سمجھی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے تین چیزوں پر تین اس کے حصے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس تھا ٹوینٹی جیئرز جو ہارڈ ورک آپ نے کیا گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ سے لے کر ایمپائر ڈیویلپمنٹ اس کی پبلشنگ ایوریتنگ سیکنڈی جو ایکس کرکٹرز تھے ان کو آپ نے کٹھا کیا ان کے جو ویوز ہیں وہ سارے کلم بند ہوئے اس میں اور تیسرا آپ نے بتایا تھا کہ اس کتاب سے جتنا پیسہ جو ہے وہ کٹھا ہوگا وہ ایک بہت ہی اچھے فنڈ میں جا رہا ہے اس کا ذرا وہ ہی میں بتلا رہا تھا آپ کو کہ ایک دوسرا پورشن جو آپ نے کہا رہا ہے صرف پرکٹرز نہیں اس میں بورٹ کے اوفیشلز بھی شامل ہیں اس میں چیئرمن بھی شامل ہیں بورٹ کے اس میں سیکرٹریز بھی شامل ہیں اس میں آئی سی سی کے چیئرمن ہیں اور ہر کوئی جو اس وقت نے میرے ساتھ میں سارے کھیلوں میں گزرا ان سب کے ویوز ہیں اور جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ جب اسے کتاب کو لانچ کیا جائے تو مجھے یہ لوگ خیال کریں کہ شاید اس میں میری پیسہ کمانے کی یا کوئی ایسی چیز کی شوق ہے میں نے نہیں میری کیونکہ ہسٹری لکھنے کا شوق تھا اور وہ بھی صحیح نیر ایکیورٹ ہسٹری تو میں نے خیال کر کے ایک سوچا کہ اس کا سارا پروفٹ جو ہے کتاب کا سیل سے اس سارا کے سارا ایک ایسی ارگنائزیشن کو دے دیا جائے جو کہ اس وقت تعلیم کی طرف توجہ دے رہے اور وہ ہنر فانڈیشن کہلا تھی پاکستان میں ہنر فانڈیشن ہنر فانڈیشن کا یہ ہے کہ وہ ایک پڑے لکھے نوجوان کو جس کو کوئی جاب نہ مل رہا ہو اس کو مفت تعلیم دے کر کسی بھی ایک ووکیشنل ٹریننگ دے دیتے ہیں مثلا پلمبر بناتے ہیں الیکٹریشن بناتے ہیں ریفریجرشن میکینک بناتے ہیں کارپنٹر بناتے ہیں جو چاہے عورتوں میں کشیدہ کاری یا بیوٹیشن کا جاب تیاری کرواتے ہیں سب کچھ چھ مہینے میں اس کو ایک بریڈ ارنر بنا دیتے ہیں کہ وہ بازار میں جا کر اپنی روزی خود کما سکتا ہے چاہے وہ اپنا کاروبار شروع کر گئے یا کہیں اپنی اس کالیفیکیشن بنیاد پر اس کو کسی انڈسٹری میں جاب مل جائے کیونکہ یہ ساری سیٹیفیکیشن ہونر فانڈیشن کی جو ہے وہ یوکے کی ایک سیٹی ان گلڈز کی اپرووڈ ہے سیٹی ان گلڈز یہاں کی ایک وہ اوگنازیشن ہے جو ووکیشنل ٹریننگ کی سیٹیفیکیشن دیتی ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہونر فانڈیشن جو ہے وہ ان کا سیلیبس جو ہے وہ ہمارا سیٹی ان گلڈ کا اپرووڈ ہے ان کی ٹریننگ کی کرنے والے جو ہیں وہ آسٹریلیا سے ٹرینڈ ہیں ایسی ایک اوگنازیشن سے جو کہ ووکیشنل ٹریننگ دیتی ہے تو ان سب کو مدد نظر رکھتے ہیں انہوں نے کہا جو آپ یہ پروگرام پر فل عمل کروا دیں تو ہم آپ کو سیٹیفیکیشن کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ لڑکے کو سیٹیفیکیٹ دے دیں صحیح اور وہ خود ان میں سے بھی کوئی ایک چوئیس ہوتی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اسے میرٹ کا سیٹیفیکیٹ دے دیا اور گولڈ میڈل دیتے ہیں ایسے بچے کو جو کہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ سے اس قابل ہو گیا کہ وہ ٹرینر بن سکے اور وہ ٹرین کر سکے اچھا صحیح تو یہ اوگنازیشن کو میں نے اپنے سارے پروفٹس اس اوگنازیشن میں ڈال دی ہیں کہ جو کچھ بھی آئے گا وہیں جائے گا محمد صاحب یہ جو آپ کی ہونر اورنیزیشن ہے ہونر فانڈیشن ہونر فانڈیشن یہ پورے پاکستان میں ہے یا کسی ایک جگہ یہ اس وقت جو ہے وہ یہ خیال کر لیں کہ سات جگہوں پر ان کے سنٹر کھل چکے ہیں جس میں ٹنڈو علائیار کے قریب سن میں بھی ایک ہے کرنگی میں بھی ایک ہے کھاریان میں ایک ہے بیدیاں روڈ پر لاہور میں ایک ہے رول قریب جتنے رول ایریاز میں جا سکتے ہیں جا رہے ہیں سات کے قریب سنٹرز تیار ہو گئے ہیں اور ابھی بہت سارے پائپ لائن میں کیونکہ ہم یہ بھی جو بناتے ہیں وہ اس بنیاد پر بناتے ہیں کوئی مخیر حضرات جاہیں کہ وہ اپنی زمین دے دیں یا خود وہ سنٹر چلانے کے لیے فانڈنگ استعمال کر لیں تو ان کو پوری چیز ایک بنا بنایا ون شاپ اوگنائزیشن ان کو کر کر دے دیتے ہیں اور ان کے پاس ان ٹرینرز کو بھی بھیجوا دیتے ہیں جو جا کر وہاں سے ٹرینرز تیار کریں اور خاریان سنٹر جو کھلا ہے پچھلے سال وہ خاریان پر سنٹر کھلا ہے اور اس میں ابھی کچھ چار سو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ساتھ جگہوں پر تو کھل چکا ہے اور اس میں دو ہزار سے اوپر اب تک لوگ تعلیم حاصل کر کے جوب حاصل کر چکے ہیں کچھ ملٹائی نیشنل کامپنیز میں جوب حاصل کر رہے ہیں کچھ اپنے طور پر اپنا خود کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں کسی نے پلمبر کی دکان کورلی کے لیے نے الیکٹریشن کا کام شروع کر دیا کیونکہ سرٹیفائیڈ ہیں وہ سارا کام اس انداز میں کرتے ہیں جو کہ اگر وہ چاہے کہ یوکے میں اسے جوب ملنا چاہے تو کیونکہ یہاں کا سرٹیفائیڈ ہے اسے جوب مل جائے گی مل جائے گی یعنی اس حد تک وہ ٹیکنیکلی کالیفائیڈ ہو گیا ہے اور وہ جوب حاصل کا حفظ تھی یو اے ای میں جوب مل رہے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ان کو جوب ملتے ہیں ان کے نسبت جو کہ تجربہ کار ہیں لیکن سرٹیفائیڈ نہیں ہیں یہ تجربہ کار بھی ہیں اور سرٹیفائیڈ بھی ہیں چلے بہت اشاءالہ کا بہت خوش ہوئی آپ سے باتچیت کر کے ناٹ انلی کے یہ بک آپ نے پبلش کی بلکہ اس بک سے جو منی آئے کی جب بک لوگ پروفٹ جو آئے گا تو وہ ایک بہت ہی کارامت چیز میں جا رہا ہے صحیح کار کی طرف جا رہا ہے جو کہہ تعلیم تعلیم ہے ان نوجوانوں کو اپنے کھڑا ہونے کا موقع مل رہا ہے موقع ملتا ہے بہت شکریہ 99% لوگ وہاں سے پاس ہونے والے اپنے خدموں پر اسی ہفتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بک لکھنے کا خیال آیا دل میں خیال کی تو بات یہ ہے کہ آج احساس یہ ہوا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی ہسٹری لکھیں اور اب خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ملے جو ساتھ میں پاکستان کی ہسٹری لکھے کیونکہ اس میں بھی تو بڑا دسٹورشن ہے یہ بھی تب تک سچائی کے نیر ایکیوریٹ ہسٹری ہمارے پاس نہیں آئی ہے اور جو لوگ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو تو قطن پتا نہیں ہے کہ اس کے پیشے کیا کچھ چیزیں کارگرتی ہیں کس وجوہات کی بنیاد پر یہ ایک ڈیویجن ہوا سب کانٹیننٹ کا ہر چیز موجود ہے لیکن اس کی سچائی نیا ریکیوریسی نہیں موجود ہے اس پر بھی کسی کو توجہ دینی چاہیے اور کبھی موقع ملا اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ ہسٹری بھی کیونکہ میں پارٹیشن کے بعد آیا تھا پاکستان تو مجھے اچھا اندازہ ہے اور میں اس وقت اتنا ہوش رکھتا تھا کہ سب چیزوں کو سمجھ چکوں جان سکوں لیکن پھر بھی ہسٹری کیلئے ضروری ہے کہ اس میں ریسرچ کی جائے یہ ساری چیزیں جو پری پارٹیشن ہوئی تھی وہ سارے اخبارات میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اس وقت ریڈیو تھا یہ اخبارات تھا ٹیلیویجن نہیں تھا تو اخبارات میں سب کچھ ہے ریسرچ کر کر آپ سچائی نکالیں اور اس کو اتر نیا ریکیوریٹ ہسٹری پاکستان کی لکھنا لازمی ہے کسی نے کسی کو لکھنی چاہیے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک سزائز لوگوں کو لکھنی چاہیے تاکہ ایک سٹیڈی ملے ینگسٹرز کو اور وہ دونوں تین چار کتابوں پر کمپیرزن کر سکیں کہ کہاں کیا چیز کس نے لکھی اور کیا ریسرچ کر کے لکھی بغیر ریسرچ کے آپ تاریخ رقم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور انفرمیشن کا ذریعہ نہیں فقط اس کے کہ ہم ریسرچ کریں اور آج تک تو یہ سارے اخبارات پری پارٹیشن سے اب تک یہ موجود ہیں اسلام آباد کی ایک میوزیم میں ان کو حاصل کیا جائے ان سے جا کر سٹیڈی کیا جائے ان کی فوٹو کاپیز کی جائیں اور اس کی بنیاد پر ریسرچ کی بنیاد پر پاکستان کی ہسٹری لکھنی چاہیے پاکستان کی تاریخ لازمی اور ملزوم ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو لکھنا چاہیے بلکل اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ زور کلم اور زیادہ اور اپنی ریسرچ اسی طرح سے ہم بھی انشاءاللہ آپ کی بک جو ہے تو ضرور پڑھیں گے میں آپ کو بجوا دوں گا جب موقع مجھے ایڈریس بجوا دیں تو میں آپ کتاب بھی بجوا دوں گا اور اس کی جو ویڈیو بنائی ہے میرے پاس جو آپ بھی ویڈیو آرکائیورز کی ایک منہ خائلائیز بنائی وہ بھی آپ کو بجوا ہوں گا آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کیا کچھ کام ہوا اس پیرونڈ میں ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یوکشہ کا چکر آپ کا لگا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی آپ آئیے انشاءاللہ بہت شکریہ ہاں have a lovely day تائر میمین صاحب thank you very much شکریہ واد بکتا اللہ حافظ اللہ حافظ ساتھی یہ تھا تائر میمین صاحب آر 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 تھے این ایڈر پرسپیکٹیو کرکٹ پر جو کتاب انہوں نے اپنے ایکسپیرینس ٹونٹی ہیئرز کا گیدر کر کے لکھا کہ آج کرکٹ جس سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنے ہیئرز کی جو ہارڈ ورک تھا وہ کس طریقے سے ہوا یہ ایک وہی انسان بتا سکتا ہے جو اس میں انوالف تھا اور جس نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اونیر طاہر میمن صاحب جنہوں نے کہ بک رائٹ کی ہے کرکٹ کے اوپر بہت سی آپ سے بات نہیں ہوئی کہ ٹونٹی ہیئرز کی کافش کوئی بھی رائٹر جب بک